اوملیٹ تو آپ روزانہ ہی کھاتے ہیں اس بار آپ اس ریسپی سے ٹرائے کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور آسان لگے گی تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میگی اوملیٹ کیسے بنتا ہے ساب سے پہلے آپ نے ایک دیکچی میں ایک کپ پانی شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پیکٹ میگی نوڈلز کا لینا ہے میگی نوڈلز آپ نے کوئی بھی لے سکتے ہیں ایک پیکٹ آپ نے میگی نوڈلز اس پانی میں شامل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک پیکٹ مسالی کا ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں مسالہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میگی نوڈلز کو پانی خوشک ہونے تک پکا لینا ہے میگی نوڈلز پک جائیں تو آپ نے ان کو سائٹ پہ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے میگی نوڈلز کا پانی خوشک کر لیا ہے اور میگی نوڈلز تیار ہو چکے ہیں اب ان کو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک باول میں دو انڈے لینے ہیں دو انڈے تولنے کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹی سپون چاپ کیا ہوا پیاز شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے ٹماٹر چاپ کیا ہوا شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے سبز مرچ ایک ٹی سپون آپ نے اس میں سبز دنیا شامل کرنا ہے آف ٹی سپون آپ نے چاٹ مسالہ شامل کرنا ہے اس پر ضرورت آپ نے نمک اس میں ایڈ کرنا ہے ون بائی فور ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ون بائی فور ٹی سپون بیکنگ پاوڈر آپ نے شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے کانٹے کی مدد سے بھی پھینٹ سکتے ہیں آتھ والے بیٹر کی مدد سے بھی لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تین ٹیبل سپون آپ نے دودھ شامل کرنا ہے دودھ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک منٹ پھر پھینٹ لینا ہے اچھی طرح اب آپ نے اس کو ایک سائٹ پر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک فرائی پان لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک ٹیبل سپون آئل شامل کرنا ہے آئل کو آپ نے پورے فرائی پان کے ساتھ اچھی طرح لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو اوملیٹ مکس سے بنایا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اب آپ نے اس کو پکنے دینا ہے میڈیم آنچ پر اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اس ساتھ آپ نے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی رسپی کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ایک سائٹ سے پک چکا ہے آپ نے اس کی سائٹ پھر چینج کر لینا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کا کلر کتنا خوبصورت آ چکا ہے اوملیٹ پر آپ نے بس میڈیم آنچ پر اسے پکانا ہے تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ جل جائے گا اس کے بعد دوسری سائٹ پک جائے تو پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر میگی نوڈلز رکھ کر اس کو فولڈ کر لینا ہے اگر آپ اس میں چیز چیڈر چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ اپشنل ہے آپ یہ رسپی گھر میں ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو رسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گی ہمارا میگی نوڈلز اوملیٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ موسیقی